بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کا وہ علاقہ جہاں آج سعود عرب سے بھی پہلے عید منعی جا رہی ہے بی بی سی کے مطابق ذمہ داران کے خلاف مقدمہ بھی درس کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ موسم دعور مکرم لوگوں کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں پاکستان میں بدھ کے صبح کچھ علاقوں سے ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں نائے کپڑے پہنے مساجد سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے مل رہے ہیں یہ تصاویر سابق قبلی علاقے وزیرستان کے متعدد علاقوں کی ہے جہاں آج سعود عرب سے بھی پہلے عید منعی جا رہی ہے مقامی صافی نور بہرام نے بی بی سی کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں حیدر خل کے علاقے سے چاند نظر آنے کی گواہی موصول ہونے کے بعد عید بنانے کا اعلان ہوا جن علاقوں میں عید کے نماز کے استعمال ہوئے ان میں شمالی وزیرستان کا ہیڈکوارٹر میران شاہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ کمسرودی، میر علی، قلام خان، سعودگی، منگرخیل، بویالانٹ اور سعود آباد بھی میں بھی آج عید منعی جا رہی ہے یہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ چاند کو کہاں سے دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کہ چاند حیدر خیل سے ہی کم نظر آتا ہے ایک منعنے کی گواہی گزستہ چار سے پانچ دہائیوں سے میر علی نے حیدر خیل علاقے کا ایک خاندان دیتا آ رہا ہے نیور بحرام کے مطابق ماضی میں بھی جب پشاور کی مسجد قاسم علی خان سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کا انتظار کیے بغیر عید کا اعلان ہوتا تھا تو اس کی بنیاد بھی شمالی وزیرستان کے علاقے حیدر خیل سے موصول ہونے والی گواہی ہی ہوتی تھی نیور بحرام کے مطابق حیدر خیل کا یہ خاندان پچیس رمضان کے بعد چاند مذر آنے سے متعلق اپنے کام کا آغاز کر دیتا ہے اور پھر وہ ہر روز یہ بتاتے ہیں کہ آگچان گردش کرتے ہوئے فلا علاقے تک پہنچ چکا ہے ان کے مطابق مقامی افراد ان کی اس گواہی کو سنسی حقیقت کی طرح قبول کرتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے قبل عید منفرد واقع ہے یہ پہلی دفعہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمیشہ ایک دن پاکستان سے ایک دن پہلے عید ہوتی ہے لیکن یہاں سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے عید منائی جا رہی ہے عید بحرام کے مطابق یہ تو سچ ہے کہ حیدر خیل سے موصول ہونے والے گواہی کے رشنی میں پشاور سمیت خیبر پختون خواہ کے مطابق علاقوں میں دیگر پاکستان سے قبل عید منائی جاتی تھی مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب سے بھی پہلے عید کا اعلان کر دیا گیا ہے ان کے مطابق اس کی ایک وجہ مقامی سیاست بھی ہے جہاں جمعیت علماء اسلام نے سرکاری کمیٹر کو مشکل میں ڈالنے کے لیے عید بنانے سے متعلق مقامی افراد کی گواہیوں کو ترجیح دیتے ہوئے دینے کے لیے مہم چلائی تھی عید بنانے والے میں سے عید پاکستان کی پارلیمنٹ کے رکن موسن داور بھی ہے جو اکثر پاکستان کی حکومتوں کے خلاف رہتے ہیں عید کی گواہی اعلان کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج بی بی سی کے بلال احمد کے مطابق شمال وزیرستان میں چاند نظر آنے سے متعلق گواہی دینے والوں اور بد کو عید کا اعلان کرنے پر مولانا مفتی رفیم لا سمیت دیگر افراد کے خلاف بھی افراد درج کر لی ہے تہم مقامی افراد کے مطابق ابھی تک کسی کو بھی گرفتات نہیں کیا گیا افراد میں نو افراد کو جوٹھی گواہی دینے اور اس گواہی کی بنیاد پر عید کا اعلان کرنے والے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے افراد میں درج رہے کہ ان نو افراد کے اس عمل سے عوام میں بد امنی کا باعتمال پیدا ہوا ہے جو امن آما کے حق میں نقصان دے ہیں ان افراد کے اس عمل کو احترام رمضان آگلنس کی بھی خلاف فرضے قرار دیا گیا ہے ماضی میں عید کے تنازع کے باوجود سعودی عرب سے پہلے عید نامنانے پر اتفاق رہا خیبر پختون خانے چاند دیکھنے کی روایت عام ہے اور اکثر دیاتی میں لوگ شکیہ ہر مہا چاند دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور انہیں اس میں کافی مہرت بھی حاصل ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی سعودی عرب سے پہلے انہوں نے چاند نظر آنے کی گواہی نہیں دی ہر سال کی طرح موشتہ برس حکومتی روایت حلال کمیٹی کے برعکس پشاور کی مسجد قاسم علی خانے ایک غیر سرکاری کمیٹی نے مفتی شہاب الدین پپل زیر کے سربراہی میں عید کا چاند دیکھنے کے حوالے سے اجلاس شروع کیا تو سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہ آنے کے اعلان کے ساتھ ہی یہ اجلاس بھی ختم کر دیا گیا پشاور میں قائم قدیم مسجد قاسم علی خان کا ایک خصوصی تعلق چاند دیکھنے کی روایت سے کئی اشروع سے جڑا ہوا ہے اور یہ روایت اس تاریخی مسجد کی منفرد خصوصیت شمار کی جاتی ہے سال میں خاص طور پر دو یا تی مرتبہ جہاں غلنزان کا چاند یا عید کا چاند دیکھا جاتا ہے اس وقت ملک میں دو عیدے یا مختلف تاریخوں پر روزہ رکھنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے قول تو پاکستان میں شاید مسجد قاسم علی خانی وہ واحد مسجد تھی جہاں مسجد کی انتظامیہ چاند کے بارے میں فیصلہ کرتی تھی اور اسے صوبے میں تسلیم بھی کیا جاتا تھا مگر اس بار یہ معاملہ پشاور سے نکل کر سیدھا حیدر خیل قبید کا فیصلہ ایک مقامی خاندان اپنی دانش کے مطابق کرتا ہے اور لوگ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں پاکستان میں رمضان اور شیوال کا چاند ہمیشہ سے ہی مختلف تنازیات کی زند میں رہتا ہے کبھی کسی ایک صوبے میں عید کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے تو قبی سانس با مقابلہ مذہب کی بحث شروع ہو جاتی ہے رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر پورے ملک میں عمل درامت ایک بڑا چلنگ ہتا ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لئے گزشتہ برس کی عید سے قبل جب سابق وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری جن کے پاس اب وزارت اطلاعات کا کلمدان ہے نے سائنس کی مدد سے پانچ سال کا تمری کے لئے لگ جاری کرنے کا اعلان کیا تو رویت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مرسی منیب نے فواد چودری کے اس فیصلے پر کڑی تنقیب کی تقریباً دو دہائیوں کے بعد رویت حلال کمیٹی سے مرسی منیب کی چھٹی کرانی گئی مگر حیدر خیل سے آنے والی گواہی میں اس قدر تیزی آئے کہ اب سعودی عرب سے بھی تیز ہو گیا ہے فواد چودری نے ایک ٹویک میں کہا تھا کہ مسالہ منیب الرحمن صاحب کا نہیں اس تشریقہ ہے جو ہمارا ایک مذہبی طبقہ کرتا ہے جس کی روح سے علم اور ٹکنالوجی کو رد کیا جاتا ہے قادرین اسی کے ساتھ ہی کمرباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باپ